اچھا اب جو ایک بات ہے کہ تلاوت قرآن عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں لیکن ایک عمل ان کا ایسا ہے کہ جو تلاوت قرآن کے ثواب سے ان کو محروم کر دیتا ہے غلطی ایسی وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے جو بہت سارے لوگوں کو کرتے دیکھا گیا ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا بہت ہوا تو بہت ہلکا سا ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں ہلکی سے زبان کو حرکت ہو رہی ہوتی لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی ہوتی تو کیا ہے اس میں آپ کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا اب تک میں جتنے بھی خواتین کو یا حضرات کو کسی بھی جگہ تلاوت کرتے دیکھا بہت ہی کم ایسے ہیں کہ جو کہ یا چاہے بہت ہلکی آواز نکلے لیکن آواز تو نکل لی چاہیے یعنی آنکھوں ہی آنکھوں میں جو تلاوت ہے اس میں صرف مصف کو دیکھنے کا ثواب ملے گا بس قرآن کے حرف کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے لیکن تلاوت قرآن تلاوت میں الفاظ نکلنے چاہیے کم سے کم اتنے تو ہوں کہ آپ کے کان تک آواز جائے ہلکی پھل کسی آواز تو نکلے یعنی اتنا تو ہونا چاہیے لیکن اگر بلکل ہی بلکل یا تو بلکل مو بند ہے صرف آپ دیکھ کے پڑھنا ہے وہ تلاوت نہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے تلاوت قرآن کا ثواب اس وقت ملے گا جب تلاوت کے لیے آواز نکلے گی چاہے بہت ہلکی آواز ہو چاہے ہمہمہ یا ہمہمہ جس کو کہا جاتا ہے اتنی آواز ہو تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ یہ ثواب سے بلکل آپ کو محروم کر دیتی اور یہ اس والی غلطی کو مرد حضرات کو بھی ہم نے اس لحاظ سے کرتے دیکھا ہے جو جہری نامازیں ہیں ان کو بھی اقفاتی بنا کر پڑھتے ہیں جہر کوئی جوہر نکلنا چاہیے نا آواز میں جو بلند آواز سے پڑھے جانے والی نامازیں وہ بھی اتنی نامالوم شرمندگی کی وجہ سے یا یہ کہ کہیں مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو لوگوں کے کانتاک آواز جائے گی جو بھی ان کی بہت الوجوہت ہوتی ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے جانے والی نامازوں کو بھی آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتی ہیں آہستہ سے مراد کہ آواز آئی نہیں رہی ہوتی آواز کا جہور ہی نہیں نکل رہا ہوتا تو وہ جانبوچ کے ایسا کیا جائے تو ناماز بھی باطل ہو جائے گی تو بہرحال یہ والی ان چیزوں کی غلطیوں سے نکلنا چاہیے اور تلاوت قرآن کا کیونکہ بہت زیادہ لوگ کرتے بھی ہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ بس وہ ہاتھ میں قرآن لیا ہے وہ آنکھوں آنکھوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو یا معمولی سے ہوت حرکت کر رہے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی معمولی سے زبان حرکت کر رہی ہے لیکن آواز کوئی نہیں نکل رہی تو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا تلاوت قرآن کا ثواب صبح میں ملے گا جب کچھ آواز تو نکلے مراجع نے اس کے اوپر کافی فتوے بھی دی ہیں آیت اللہ شیخ خصاق فیاض سے بھی یہ چیز پوچھی گئی ہے کہ آواز کے بغیر صرف نظر اور نگاہ اور دل کے اندر اگر قرآن پڑا جائے تو انہوں نے کہا یہ کافی نہیں کہ صرف ہم کالمات کا تصور کریں اور ہوتوں زبان کو ان کو آواز ہی نہیں نکل رہی ہو تو کہا کہ ضروری ہے کچھ آواز نکلے چاہے بہت ہلکی سی آوازی کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ اس میں ہونا چاہیے اور یہی آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی بات کہی کہ مخارج جو حروف ہیں یعنی یہ اس طرح کی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں یا دل دل کے اندر پڑھنا یہ اصل میں قرآن قرآن نہیں کہلائے گا حالبتہ مصف کو دیکھنے کا ثواب ملے گا یا تدبر کرنے کا ثواب ملے گا یہ کوئی اور عنوان سے ثواب اس کو مل سکتا ہے لیکن بہرحال اس کا ثواب نہیں ملے گا تلاوت کا اور آیت اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں کہ کم سے کم اتنا کہ اس کا ہم ہمائی سنائی دیں یعنی ہلکی ہلکی سی وہ پڑھ رہا ہے اور ہمیں کچھ سنائی دے رہے کہ ہاں یہ کوئی چیز قرآن کی کوئی چیز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی کافی ہے یعنی کوئی بہت ضروری بہت زیادہ بلند آواز ضروری نہیں ہے لیکن بلکل ہی خاموشی ہو اور بلکل آنکھوں ہیں آنکھوں کے اندر یا دل دل میں پڑھا جائے تو اس ثواب کو بلکل ضائع کر دینے والی چیز